سپریم کورٹ کا آئی جی پنجاب کو امران خان پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو سو موٹو ایکشن لیں گے قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے معاملے کی نساکت کو سمجھیں نوے گھنٹے گزر گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا ایف آئی آر کے بغیر تفتیش کا حملہ کیسے ہوگی آئی جی صاحب آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی پولس کو قانون کے مطابق سپورٹ کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس مجھے سبائی حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے روکا تھا آئی جی پنجاب کی روستم پر گفتگو توہینی عدالت کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتگو پولس کو پولس کی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹنے سے روکا پولس اپنی مرضی کی ایف آئی آر کاٹنا چاہتی تھی جو ہمیں قبول نہیں اونی صلاحی کا آئی جی پنجاب کے سپریم کورٹ میں بیان پر ردے عمل ایف آئی آر کے معاملے پر عمران خان کی پارٹی راہنماؤں سے طویل مشاہد وزیراعلا پنجاب کی دوبارہ زمان پارک آمد ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو بھی طلب کر کر رائے لی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کا نامزد افراد کے خلاف کی مقدمہ درج کرانے پر اصراع حکم صادر فرمایا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے عمران خان صاحب کا موقع ہے میری ایف آئی آر میری کمپلینٹ کے مطابق درج کی جائے جو ہمارا لانگ مارچ جس کا اعلان کیا تھا کہ وزیر آباد سے کل روانہ ہوگا اب اس کو ہم پوسپون کر رہے ہیں اور اب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا بروز جمعیرات لانگ مارچ کی وزیر آباد سے روانگی کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل اب سفر جمعیرات کو شروع ہوگا ہماری ترجی ایف آئی آر ہے فوری درج ہونی چاہیے چیپ جسٹس کے حکم کے بعد اب نئی سرطحال جنم لے چکی شاہ محمود قریشی کی زمان پارک میں گفتکو سپریم کورٹ کے کہنے پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور جو تین دام انہوں نے بتایا وہی تین دام آ جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کا اس پر متوقع طور پر مطلب کل کر لیں گے یا کوئی ریاکشن ہوگا لیکن ہمارا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ کسی بھی ایسے ادارے جو ملک کے استحقام کی بنیاد ان کو اس قسم کی سیاست میں انگولف کرنا جو ہے یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے تو اگر اس کی کوشش کو کام یا بھی ملتی ہے کسی وجہ سے بھی ملتی ہے یا کسی سہارے سے ملتی ہے تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں میں شامل تقدیش ہونے کو تیار ہوں ایف آئی آر کے لیے سینئر آرمی آفسر کا نام دینا مزہکہ خیز حرکت ہے ملک کا قانون اتنا کمزور نہیں کہ کوئی فراڈ یا کل جا کر چیف جسٹس یا آرمی چیف کے خلاف درخواست دے دے اس قسم کا مزاق ملکی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتا ہے پنجاب پولیس نے سپریم کورٹ میں درست موقف اپنایا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی گفتگو وزیر داخلہ بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے ہمیں الزامات، حراسکی اور بلا جواز گرفتاریوں جیسے ہتکنڈوں کا سامنا ہے عمران خان کا صدر مملکت عارف فلوی کو خط ملک پہ آئین و قانون سے ان حراف کی راہ روکنے کے لیے اقتماع کرنے کا متعلقہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہونے کا معاملہ وفاقی حکومت نے چیف سیکریٹی اور آجی کو لکھا خط جاری کر دیا ایف آئی آر کا درج نہ ہونا صوبائی حکومت کی غیر سنجید کی کا مظہر ہے خط کا مطن وفاق نے مقدمہ درج نہ ہونے پر پنجاب حکومت پر تحفظات کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی کارکنوں کے احتجاج میں شدد موٹرویس اسلام آباد آمدرفت کے راستے بند کر دیئے مظاہرین نے درختوں کو سڑک کے دربیان رکھ کر آکھ لگا دی گاریوں کی لمبی کتاریں گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے بھی احتجاج کارکنوں کے نارے راولپنڈی کے علاقے شمس آباد میں بھی مظاہرہ ٹائر جلا کر ٹریفک روک دیئے سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے جھگڑے عدالتوں میں نہ لائیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں ہم نے اپنے فیصلوں میں بار بار دہرایا ہے قانون کی حکمرانی نہیں آئین کی عملداری اسی وقت ہو سکتی ہے جب مائنسٹ تبدیل ہو عدلیہ کا مقصود کردار ہے ہم صرف فیصلہ دے سکتے ہیں ٹیف چسٹس اتر من اللہ کا فل کوٹ ریفرنس خطاب امیر ہے کہ کوپ ٹوئنٹی سیون کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگے میل ثابت ہوگی سیلاپ نے پاکستان میں تباہی مچائی مدد پر عالمی برادری کے مشکور ہیں متاثرین کی بحالی کے لیے بجٹ اہداف میں تبدیلی لانہ پڑی پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرے گا شہباز شریف کی مصر میں عالمی رہنماؤں سے ملقاتوں میں گفتگو اقوام متحدہ کے سیکریڈی جنرل آئی ایم ایف کی ایم ڈی یورپی یونین کے صدر سے ملاقات ہیں شہباز شریف یو اے ایراغ تاجکستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بھی ملے سعودی بلی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان روامہ پاکستان کا دورہ کریں گے 21 نومبر قوامت کا امکان ہے روامہ ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کی سیکریڈی ٹیم پاکستان پہنچے کی پہریک انصاف نے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا سینٹر آزم سواتی کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک کی شدید مضمت امدان خان پر فائرنگ کی ایف آئی آر بھی فوری درج کی جائے پارلیمانی پارٹی کے اشلاس کا اعلامیات جاری گی وفاقی حکومت سبائی حکومتوں کے ہر معاملے میں مداخلت کر رہی ہے رویہ ناقابل فہم گلگت پلتستان کو بھی نظر انداز کیا گیا ملکی تمام اکاہیاں ترقی کریں گی تو پاکستان ترقی کرے گا وزیراعلا بنجاب چودری پرویز الہی کی گلگت پلتستان کے وزیراعلا سے ملاقات میں گفتگو خالد خورشید کا وفاق سے اپنے روائے پر نظر انداز کیا گیا جتنا جتنا خوف بڑھتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ان کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی وہ خوف نظر آنا شروع ہو گیا تو تھوڑا سا یہ خوف زیادہ لوگ ان کے اوپر زیادہ ہاتھ ہلکا زیرا سا رکھا کریں وقت ان کا ختم ہونے والا ہے قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے فیصلہ اب ریاست میں کرنا ہے کہ کیا قوم جو ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی ہے کیا ریاست آج قوم کے ساتھ کھڑی ہو گی حکمرانوں کے فیصلوں میں بھی خوف نظر آنے لگا ان کے بھاگنے کا وقت قریب آ رہا ہے ملک پر انسانی حقوقی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے فیصلہ اب ریاست میں کرنا ہے اسید عمر کی میڈیا ٹاپ سیاست شروع ہوئی جو پی ٹی آئی کا ایک وطیرہ ہے کہ ان کو ہر چیز پہ سیاست کرنی ہے اور وہ لاشے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ زخم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں عمران خان کے کیس میں یاسبین راشد صاحبہ نے جناہ ہسپتال سے تین چار لوگوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو جو ہے وہ لے کر وہ خود شوکت خانم گئی اور وہاں پر بھی لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کو صرف اندر جانے کی اجازت ملی باقی تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے عمران خان صاحب کی جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی سرکاری ہسپتال سے نہیں ہوئے عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ پر شکوک و شبہات کا اظہار قانون کے مطابق ٹیسٹ سرکاری ہسپتال میں ہونا ضروری ہے تحریک انصاف ہر واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے یہ ساری حل سل صرف ایک تائناتی رکبانے کے لیے ہے اسما مخاری کی نیوز کانفرنس اسلام آباد نے حقیقی آسادی مارچ کی اجازت دینے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کی نئی درخواست پر پی ٹی آئی کو گیارہ نومبر کے لیے نوٹس ٹاری کر دیا سماد جمعہ تک ملتوی جلسے کے لیے مانگی کئی تاریخیں گزر گئیں تحریک انصاف کی درخواست خارج کرنے کی استداء پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس امدان خان کی افائی تلوی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی زیاب باجبا کی مقدمہ سننے سے معذرت کیس کسی دوسرے بینچ میں فکس کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیجبا کی امگیم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر امین الحق وزیر خزانہ اس حق دار پر برس پڑے کہا رویہ تبدیل کریں میں وزیر نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے وزیر خزانہ آئی ٹی اور ٹیلی کام انڈسٹری کو ریلیف دیں کراچی میں الیکٹرک بسوں کے ٹیسٹرن کا خاص ماحول دوست بسوں کا کرایات دیگر ٹرانسپورٹ سے کم ہوگا تمام ادارے سندھ اور کراچی کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں امدان خان ملک و تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں شرجیل میمن کی گفتگو